ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وقلو لکتا ملتانی یبقا وقولی ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء عزیز طالبات اسلام علیکم الحمدللہ جماعتہم کی اردو کی درسی کتاب کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے اور آج سے ہم انشاءاللہ باقائدہ دھرائی کا آغاز کر رہے ہیں درسی کتاب کے سبق نمر ایک مروبی عبدالحق کو پڑھیں گے آپ سب اس مضمون کا تفصیل مطالعہ کیجئے اور سبق کی آخر میں دیئے کہ مشکی سوالات تیار کر کے آئیے گا انشاءاللہ آئندہ کلاس میں اس مشک کا تیریلی ٹیسٹ ہوگا عزیز طالبات آئیے شروع کرتے ہیں شاہد احمد دیلوی کا تیریل کردہ مضمون مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق دمانے دلی کے قصب حاکور میں 1870 کو پیدا ہوئے افتدائی تعلیم پنجاب کتر پردر سے حاصل کی اس کے بعد مدرسطہ العلوم علیہر میں داخل ہوئے اپنے فلسفیانہ طرز فکر کی بدولت مدرسطہ العلوم علیہر میں مولوی عبدالحق فلسفی کے نام سے مشہور تھے تعلیم کی تکمیل کے کچھ عرصے بعد وہ ہیدرہ بار دکن چلے گئے اور مکمہ تعلیم میں مختلف عودوں پر ملازمت کرتے رہے ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی تجاویز پر جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لائے گیا مولوی صاحب طویر عرصے تک انجمن ترقی اردو کے منتظر نے آلہ کی حصیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے یہ وہ دور تھا جب گندی جی اور ہندوستان کے ہندوں کے ذوک ہندی کی بدولت اردو زبان مختلف مسائل کا شکار تھی لیکن مولوی صاحب کی مسلسل محنت حمد اور جنت تھی کہ اردو زبان کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا قیام میں پاکستان کے بعد مولوی صاحب پاکستان چلے آئے کراچی میں جامعہ عثمانیہ کی طرز پر اردو کالج قائم کیا مولوی عبدالحق ایک موقع نقاد خاکہ نبیس اور انشاء پرداز تھے مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے اندر قیمتی کپڑا پیہتے تھے شروانی ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ ساری عمروں کا یہی لباس رہا کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے تھے مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے صبح کی چیل قدمی سے لے کر رات کی مشہ تک ان کا ایک ہی پروگرام ہوتا تھا راتوں کو جاگتے نہیں تھے نیر پوری کر لیتے تھے صبح تازہ دم اکتے تھے نوے سے اوپر کے بھوکے تھے مگر صحت پھر بھی اچھی تھی اندازہ تھا کہ سو پار کر جائیں گے مگر ابھی سو میں پانچ چھ سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے مرض تشخیص نہیں ہو رہا تھا صدر ایوب کو جب مولوی صاحب کی علالت کی اطلاع ملی تو انہوں نے پنڈی بلوا کر سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا وہاں مولوی صاحب کا مرض کینسر تشخیص ہوا مرض اتنا بھار چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بھی ہوش رہتے تھے جب کبھی انہیں ہوش آتا تو کچھ بولنا چاہتے مگر خمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ صرف دو لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والے سنتے انجمن اور اردو اردو زبان و عدد کے لیے مولوی عبدالحق کے ناقابل فرموش کردار کی وجہ سے انہیں بابا اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مولوی عبدالحق نے 1961 کو وفات بھائی اور کراچی میں دفن ہوئے عزیز طلبات آپ اس مضمون کے مشکی سوالات یاد کریں گے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں آپ کا تیرینی ٹیسٹ لیا جائے گا السلام علیکم مولوی عبدالحق